نوش کار دوستو آپ کا شواگت ہے جا دوستو پچار سرو ہونے کے بعد پہلا ایگزٹ پول سامنے آ چکا ہے آخر کار امیت سکا نے ایسا کیا کہ دیا جس کے بعد پورے راجی میں کچھ سکی لائر دور پڑی ہے اور دیس کا سب سے وکست راجی بنے گا امیت سکا کا یہ بڑا اعلان ہے تو جھارکنڈ کی کیا سیٹو کے لیے پہلا ایگزٹ پول پچار سرو ہونے کے بعد نکل کر آ رہا ہے آخر جنت تک کس کے ساتھ ہے اور کس کی سرکار بنائے گی کیونکہ جنتہ ہی تیہ کرے گی راجی میں کس کی بنے گی شرکار مہارایش کی رجلد ہمارے سامنے ہیں جس سرکار کی نتیجے مہارایش اور ہڑیانہ کے اندر دیکھنے کو ملے میں آپ سب کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگلے جناہوں میں آپ پھر ایک بار کمل پھول کی پھول بہمت کی سرکار کرنا دیجئے بھارتی اجنتہ پارٹی سری موڈی جی اور رکم اللہ جی کے بیتوشوں میں چارکھنڈ کو بیس کا سرگا پتم بیسی کناہ جو بنا دیجا کام کرے گی تو اس کے بعد اب جھارکھنڈ میں کس کی بنے گی شرکار یہ بھی سوال ہے چناپکاری کرم آپ کے سامنے 30 نمبر کو پہلا چڑھان اور 23 دسمبر کو اس کے نتیجے آئیں گے ایسے میں امیت سا جو کی بی جی پی راشتی ادھرکھ ہیں اور ان کا بڑا اعلان ہے کہ بی جی پی کی سرکار جھارکھنڈ کے اندر اپنی پور بہمت کے ساتھ بنے گی کیونکہ جھارکھنڈ میں بی جی پی کسی کے ساتھ نہیں لڑ رہی ہے بلکہ اکیلے دم پر یہاں پر چناپ لڑ رہی ہے دو ہزار چودہ کے آخرے کسی بھی پارٹی کو یہاں پر پور بہمت نہیں ملا لیکن بی جی پی نے یہاں پر ای جی ایسے جو پارٹی اس کے ساتھ گڑ وندن کے ساتھ سرکار بنائی لیکن اس بار ایک مہا گڑ وندن ہے جو جے ایم ایم آر جی ڈی کانگریس کا ایک مجبوط مہا گڑ وندن ہے اس گڑ وندن کو بی جی پی اکیلے دم پر یہاں پر تک کر دے نظاری ہے آخر میں کیسے بنے گی سرکار بی جی پی کی یا مہا گڑ وندن جو اس بار مجبوط دکھائی دے رہا ہے ایسے میں سیٹو کا بٹ بارہ ہو چکا ہے جے ایم ایم تیتالی سیٹو پر چناپ لڑے گی آر جی ڈی ساتھ پر کانگریس کتی سیٹو پر اور اس گڑ وندن کی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہیمن سورین جو ہے وہ مقمنتری پر تک کردنے سامنے آ چکے ہیں لیکن بی جی پی کی طرف سے بھی یہاں پر جو مقمنتری ہیں وہ رگ ورداسی بنیں گے لیکن ای جی ایس پارٹی نے الگ سے امیدبار اتار دیئے چھبیس امیدباروں کے ساتھ اس بار وہ چناپی میدان میں ہوں گے اس کے علاوہ جی بی ایم پچاس سیٹو پر یہاں پر چناپ لڑے گی اور اگر آپ کو اندلوں کی بات کے تو یہاں پر سی پی آئی جو ہے وہ دیس سیٹو پر ٹی ایم سی جو ہے پندرہ سیٹو پر بی ای سی بیس اور یہاں پر اے آئی ایم آئی ایم جو اس بار پہلی بار چناپ میدان میں ہے اور پشم منگال میں جو تین سیٹو پر اپ چناپ ہونے ہیں اس میں اے آئی ایم آئی ایک بڑی بھومی کام ہے سامنے آرئے کو کی مشلم بورد یہاں پر اے آئی ایم اپنی طرف آکشت کرنے میں لگ چکی ہے اس کے علاوہ جی ڈی او بی بی سیٹو پر چناپ جھڑکن کے اندر لڑنے والی ہے تو بی جی پی کیاسی سیٹو پر اکیلے چناپی میدان میں اتر چکی ہے تو جھڑکن میں ایک مجبوط مہا گڑبندہ نے اس کو ٹکر دے گی بی جی پی اکیلے دم پر دے گی اور یہاں پر اگر بات کریں تو کانگریس جے ایم ایم آر جیڈی مہا گڑبندہ کس کو کتنی شکلیں ملے گی آگے بات کریں گے تو جھڑکن کی کیاسی سیٹو کے لیے پہلا تاجہ سٹیک ایجزٹ پول آپ کو دکھائیں تو یہاں پر کسی کی سرکار اس بار بھی بنتی نظر نہیں آرہی ہے بی جی پی اکیلے اپنے دم پر یہاں پر انتی سے پیتی سیٹو پر سمٹ سکتی ہے جو سیتی سیٹیں پچھلے بار یہاں پر ملی تھی اب یہاں پر انتی سے پیتی سیٹو پر سمٹ سکتی ہے ان سیٹو میں پانچ سیٹیں پلس یا مائنس ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کو آخرے دکھا ہے تو بی جی پی اپنے دم پر بھی سرکار بنا سکتی ہے کانگریز کو یہاں پس 7 سے 13 سیٹیں ملنے کے انمان ہے 37 سے 23 سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہیں 5 سیٹیں یہاں پر بھی پلس یا مائنس ہو سکتی ہیں کیونکہ بڈی ٹک کا جی ایم ایم و بی جی پی میں ہی دیکھنے کو ملے گی جی بی ایم کے لیے 6 سے 12 سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہیں بھئی انہی کی بات کا تو 7 سے 13 سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہیں جس میں ایجی ایس جو پارٹی ہے وہ بھی اس میں آزاتی ہے اور یہاں پر پہلی بار یہاں پر چناوی میدان میں ہے کئی جو بڑے ڈل ہیں وہ بھی اس بار چناوی میدان میں ہیں تو سبھی ڈل کو یہاں پر ساتھ سے تیرہ سیٹیں مل سکتی ہے پھر بھی آپ کی جانے کرنے کے لئے بتا دیں کہ ان سیٹوں میں بدلاب ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والے سمائے میں اور بھی چناوی پر چار ہوں گے کس پرکار کے بعد ایک کون بڑے ڈل کرتے ہیں اس کا اثر سربے پر پڑتا ہے جنتہ پر بھی پڑتا ہے اور اس کے بعد سٹک آپ کے سامنے ایک اور نئے ایگزٹ پوری کے ساتھ ملیں گے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کلی جے تاکہ آنے والی جانکاری کر نور ایفشن آپ کو مل سکے اور آپ کو کیا لگتا ہے جھارکنڈ کے اندر کس کی بنے کی شرکار کیا بی جی پی گڑ بندن کو ٹک کر دے پائے گی یا گڑ بندن یہاں پر سفل ہوگا اور سرکار جھارکنڈ کے اندر بنا لے گا تو اپنی ڈائیک کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ایک نئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پھل ملیں گے آپ پدی شوگو جہن جہ بھارت